بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اہم ریجسٹر پیشی ہے جو کہ ریجسٹر آف ڈیٹس بھی کلاتا ہے اس ریجسٹر کا نمبر نو ہے اس میں تاریخ سماعت کا اندراج ہوتا ہے اس کے کالم آپ کے سامنے ہیں دوسرا اہم ریجسٹر ریجسٹر آف سیشن ٹرائل ہے جس کا نمبر ساتھ ہے جب چلان علمت کے پاس آتا ہے تو وہ عدالت میں جب پیش کرتا ہے تو ہم ملزم کے خلاف فرجرم لگاتے ہیں تو اس کا جو ٹرائل نمبر ہے وہ ریجسٹر میں اندراج کیا جاتا ہے اسی طرح ریجسٹر آف نارکاٹیکس ٹرائل ہے اسی طرح جب فرجرم آئد ہوتا ہے ملزم پر تو اس میں اس کا ٹرائل نمبر درج کیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح ریجسٹر آدر سیشن ٹرائل ہے جس میں جب ملزم کے خلاف فرجرم آئد کیا جاتا ہے تو اس کا ٹرائل نمبر اس میں درج کیا جاتا ہے اور تمام ٹرائل ریجسٹر کا نمبر ساتھ ہے اسی طرح ایک اہم ریجسٹر ریجسٹر آف ڈیسینز ہے جس کا نمبر پانچ ہے اس میں تمام عدالت کے فیصلہ شدہ مقدمات کی اندراج کیا جاتا ہے جس میں اس کے تمام قوائف تاریخ فیصلہ اس کے قوائف مقدمہ اور جو فیصلہ وہ اس میں درج کیا جاتا ہے اس ریجسٹر میں مقدمہ کے قوائف تاریخ فیصلہ اور فیصلہ کے نوعیت بھی درج کی جاتی ہے یہ ریجسٹر دستافیز واپسی کا ہے جس میں جو دستافیز واپس کی جاتی ہیں با مطابق حکم عدالت ان کا اندراج ہوتا ہے اور اس کے کالم آپ کے سامنے ہے جس کا نمبر چوبیس ہے یہ ریجسٹر کمیشن ہے جس کا نمبر انیس ہے مقدمات میں عدالت کمیشن مقرر کرتی ہے اس ریجسٹر میں مقدمہ کے قوائف اور کمیشن کے قوائف درج کیے جاتے ہیں یہ ریجسٹر جرمانہ ہے جس کا چودہ نمبر ہے اور ہر قسم کے عدالت کی جانب سے آئد کردہ جمع شدہ جرمانہ کا اندراج کیا جاتا ہے اور اس اور اصل رسید چلان لف کی جاتی ہے یہ ریجسٹر مچلکہ زمانت ہے اس میں جمع شدہ مچلکہ جات کا اندراج ہوتا ہے اور قوائف زامن درد کیے جاتے ہیں یہ سٹاف اٹینڈر سجسٹر ہے جس میں روزانہ تمام سٹاف کی حاضری کا اندراج کیا جاتا ہے یہ ریجسٹر توہین عدالت ہے جس کا اٹھارہ نمبر ہے اس میں تمام جو توہین عدالت کی درخواست اور اس کے دیگر کروائی کا اندراج کیا جاتا ہے یہ ریجسٹر سٹیم ڈیوٹی کی کمی کے حوالے سے ہے جس کا نمبر سترہ ہے اگر کسی مقدمہ میں سٹیم ڈیوٹی کی کمی ہو تو عدالتی حکم کے تحت پوری کی جاتی ہے اور اس کا اندراج اس ریجسٹر میں کرتے ہیں اس میں مقدمہ اور فریقین کے قوائے بھی درج ہوتے ہیں